موسیقی ماہ رمضان کا خصوص پروگرام زیاء رمضان خواتن حضرات آج کا ہمارا موضوع ہے فتح مکہ کیونکہ یہ عظیم و شان واقعہ بھی ماہ رمضان میں وقوع پذیر ہوا تھا اگر آپ صیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صدیوں سے مکہ عرب کا سیاسی تجارتی اور مذہبی مرکز چلا آ رہا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ انہیں مکہ پر کنٹرول حاصل ہو تاکہ وہ اسلام کی برکات کو پوری دنیا میں پہنچا سکیں کیونکہ دنیا بھر سے کافلوں کی عام درفت کا جو مرکز تھا جو مہور تھا وہ مکہ کا شہر تھا فتح مکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک اہم ترین غزوہ ہے اور اہد نبی کے تمام غزوات کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے لیکن تمام کی تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ فتح مکہ کے بعد اسلام کو جو شوقت اور شان اور عروج حاصل ہوا اس کی مثال اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی اور پورے عالم پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل ہو کر توافی خانہ کعبہ کا موقع ملا اور کعبت اللہ کو بوتوں اور تصویروں سے پاک کر دیا گیا اور ایک طویل عرصے بعد کعبہ مشرفہ پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچم لہر آیا فتح مکہ کا عظیم و شان واقعہ عالمی امن کا پیغام بھی دیتا ہے اور یہ آج بھی انسانوں کو حقیقی امن کی زمانت دیتا ہے فتح مکہ کی اسلام میں اہمیت اس کی وجوہات اس کے اسباب پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج ایک مرتبہ پھر اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے معروف عالم دین عالمی روحانی شخصیت حضرت علماء ڈاکٹر شہباز حمد چشتی صاحب کو جو کہ ڈائریکٹر ہیں زیاء الکرم اسلامیک سینٹر نیو یارک اور آپ ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے چیئرمین ہیں میں حضرت کو آج پرگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ جی وآلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ و شکریہ لوگ صاحب جیسا کہ میں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں فتح مکہ کے حوالے سے عرص کیا تو آپ سے سوال ہے کہ فتح مکہ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور اس کی کون سی وجوہات تھی وہ کون سی اسبات تھے ہم سب جانتے ہیں کہ کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آبائی وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کرنی پڑی کیسے حالات پڑھا کھایا اور مسلمانوں کو دوبارہ مکہ کی جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے ان کا کنٹرول حاصل ہو گیا میں چاہوں گا کہ اس سارے پسے منظر پر آپ روشنی ڈالیں آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ یہ مکہ مکرمہ کی تاریخی احمیت عربوں میں اور پوری ہیومن ہسٹری کے اندر یہ پہلا اللہ کا گھر ہے بیت اللہ جو مکہ مکرمہ میں ہے ادھن اول بیتی بودی علی الناس اللذی بے بکہ تھا مبارکا وہدن لیلعالمین کہ یہ پہلا گھر ہے جو ضرور زمین پر اللہ تعالی کا بنایا گیا نبی کریم علیہ السلام کے جدہ امجد سیدنا ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس کی تعمیر کی لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ٹائم جو جو آگے بڑا تو یہ توہید کے مرکز کی بجائے شرک کا مرکز بن گیا اور مشرقین مکہ نے مختلف بت اس کے اندر رکھے ہوئے تھے تین سو ساٹھ کے قریب بت تھے جن میں لات عزا منات حبل جیسے بت رکھے ہوئے تھے اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے آج بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضور کی ولادت آئی آج جگہ زیارت گائے عاشقہ کے طور پر وہاں موجود ہے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کے بعد حضور کے اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام نے شرک کی نفی اور توحید کے اس بات کے اوپر ایک پریکٹیکل سٹرگل حضور نے شروع فرما دی ہیومن بیسز کے اوپر سٹیپ پی سٹیپ حضور نے جدوجہد فرمائی کہ اللہ کے دین کو صاف سترہ دین توحید کا اور وحدہ الاشریق کے طور پر اللہ کو مانے لوگ حضور نے ایک جدوجہد شروع فرما دی تیرہ سال حضور نے مکہ مکرمہ میں گزارے لیکن صاف سہر ہے کہ صدیوں سے جہاں کفر اور شرک نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے آلاف سڈن وہ چیزیں تو تبدیل نہیں ہوتی بگاڑ آتا ہے تب بھی جو ہے اس کے سوارنے میں پھر بڑا وقت لگتا ہے بگاڑ تو جلدی آ جاتا ہے تو اس حد تک حضور نے جدوجہد فرمائی لیکن تیرہ سال میں بہت تھوڑے سے نتائج آسل ہوئے پھر حضور نے اللہ کے اعذن سے جو ہے وہ اور حکم سے مائیگریٹ کیا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ وہاں بھی کفار کی ریشہ دوانیوں میں فرق نہیں آیا مسلمانوں کے خلاف اب جو ہے وہ چھے ہجری کو سکس یئرز آفٹر مائیگریشن ٹو مدینہ صلح غدیبیہ ہوتا ہے جس کو پیس ٹریٹی بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں دس سال کے لیے موڈرن لینگوج میں کہوں تو سیز فائر کا اعلان ہے جنگ بندی ہے اب کچھ قبائل نے مشرقین مکہ کے ساتھ آلائنس کر لیا اور کچھ قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آلائنس کر لیا اب یہ تھا کہ یہ اس کی معایدہ لکھا جا چکا تھا بعد ازاں جو ہے وہ دو سال کے بعد اندازن جو ہے وہ کفار کے ایک ہمایتی اور اتحادی قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحادی قبیلے کے اوپر اٹیک کر دیا جس کی وجہ سے وہ معایدہ ٹوٹ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ تم نے معایدہ توڑ دیا ہے ابو سفیان جو لیڈ کرتا تھا اہل مکہ کو ابو سفیان نے مدینہ تعیوہ آ کر اس معایدے کی تجدید کی کوشش کی لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ حضور کو یہ اشارے مل گئے کہ اب اس کی تجدید کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ وائلیشن مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی اس پیس ٹریٹی کی وائلیشن یہ پیگنس آف مکہ مشرقین مکہ کی طرف سے ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلحہ حدیبیہ کے ٹوٹنے کے بعد مکہ مکرمہ کو کنکر کرنے اور حضور نے مکہ کو کفر و شرک سے پاک کرنے کا جو پلین وہ ترتیب دیا جو سیرت کی کتابوں میں انتہائی خوبصورت ایک منصوبے کے طور پر موجود ہے بہت شکریہ ڈاک صاحب متصل ہی میں یہ سوال بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ پتہ مکہ کا جو واقعہ تھا اگر آپ اس کی منظر کشی کرنا چاہیں تو سیرت کی کتابوں میں وہ کس طرح بیان ہوا ہے اس دن کے جو واقعات تھے ان کی ترتیب کیا تھی اور اگر ہم مثال کے طور پر اپنی امیجنیشن میں لانا چاہیں تو وہ اس دن کیا کیفیت تھی کیا منظر تھا مسلمانوں کو اتنے عرصے بعد بیت اللہ تک رسائی حاصل ہو رہی تھی ان کیفیات کی آپ کس طرح ترجمانی فرمائیں گے جی میں ایک بات تو یہ ارس کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس غزوہ فتح مکہ میں حضور کا جو طرز عمل ہے وہ امت کے لیے اس میں ایک نمونہ یہ ہے کہ اپنے پلین کو آپ ڈسکلوز نہ کریں اہیڈ آف ٹائم نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پلین کو ڈسکلوز نہیں کیا لاسٹ مومنٹ تک یہ پتہ نہیں تھا کہ حضور کی ڈائریکشن کس طرف ہوگی اور نبی کریم علیہ السلام نے دس ہزار کے قریب صحابہ اکرام حضور کی معیت میں اس ماہ رمضان المبارک میں جس مہینے میں اس وقت ہم سانسے لے رہے ہیں اس مبارک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا آغاز فرمایا ہے اور ایک دلچسپ بات میں عرض کروں کہ اس سفر کے دوران یہ جو مغربی میڈیا چیزوں کو پورٹریٹ کرتا ہے اور رسول اللہ کو یہ پورٹریٹ کرتے ہیں ماظر اللہ پرافٹ آف ٹیرر کی حصیت سے رسول اللہ پرافٹ آف پیس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امن و آشتی کے پیغمبر ہیں کہ جب یہ سفر حضور کا شروع ہوا ہے تو راستے میں ایک جگہ پر ایک کتیہ نے جو ہے وہ بچے دیے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پور امن پیغمبر ہے کہ حضور نے آل آف سڈن ٹروپس جو ہیں ان کی ڈائریکشن کو چینج کر دیا ہے فرمایا کسی وجہ سے کر کے ہمارے اس لشکر کی آواز کی وجہ سے کتیہ کو اور اس کے بچوں کو تکلیف نہ پہنچے حضور اس قدر محلوقات کے لیے پرافٹ آف مرسی پرافٹ آف کائنڈنیس اور پرافٹ آف پیس کے طور پر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کیا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف ٹریول کرتے ہیں تو بے شمار واقعات جو ہے رونما ہوتے ہیں جب آپ بالکل مکہ مکرمہ کے قریب پہنچاتے ہیں اس وقت اہل مکہ کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں دوبارہ ابو صفیان نے کوشش کی لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور حضور کے چچا ابباس بن عبد المطلب کو بار بار کہتا تھا ابو صفیان جو سوقت مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تو ہم نے ان کو پھر جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی کہتے ہیں کہ بعد میں مسلمان ہو گئے وہ بار بار یہ کہتے ہیں حضرت ابباس بن عبد المطلب کو کہ ابباس تیرے بتیجے محمد کی بادشاہی بہت بڑ گئی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بادشاہی نہیں یہ نبوت محمدی کا فیضان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے فاتحین کی تاریخ پڑھیں وہ بڑی مغروری کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں مگر حضور کی داڑی مبارک کے بال اونٹ کی کوہان سے لگ رہے تھے اونٹنی کی کوہان سے اور حضور اللہ کی تصویح اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور یہ جملہ میں کہوں جوش فتح میں ایک صحابی کے زبان سے نکلا آج بدلے کا دن ہے آج انتقام کا دن ہے آج گردنیں کٹیں گی آج خون بہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو آج رحمت محمدی کا دن ہے آج معافی کا دن ہے آج افو عام کا دن ہے آج رحمت محمدی کے ظہور کا دن ہے آج تو میری رحمت کا جنڈہ لہر آیا جائے گا تو حضور بڑے پر امن طریقے سے مکہ مکرمہ میں انٹر ہوئے ہیں اب جو ہے جب آپ بریک سے واپس تشریف لائیں گے تو میں ارز کروں گا ایکزیکٹ مناظر کیا تھے جی راکس صاحب انشاءاللہ اسی واقعے کو ہم جاری رکھیں گے خواتین حضرات وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر وقت پہ کا انشاءاللہ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو فتح مکہ کے واقعے کی بکیا تفصیلات ہم راکس صاحب کی زبانیں سنیں گے چلتے ہیں ایک بریک کی جانے موزز خواتین حضرات جو واقعہ ہے فتح مکہ کا وہ کس طریقے سے پیش آئے اس بارے میں بات کر رہے تھے ڈاکٹر شہباز مچشتی صاحب ہمیں اس واقعے کی تفصیلات سے آگاہ فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورت منظر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو اس وقت جو آپ کا انتہائی خوبصورت انداز تھا جس سے یقیناً آپ کے کردار کی عظمت اور آپ کی کردار کی بلندی ظاہر ہوتی ہے کہ ایک انسان کے اصل جو اس کی شخصیت کے پہلوں ہیں وہ اسی وقت سامنے آتے ہیں کہ جب اسے قوت اور اقتدار حاصل ہو جائے لیکن آپ نے بتایا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک جو ہے وہ اونٹ کی کوہان کو چھو رہی تھی یعنی آپ اس قدر جو ہے وہ آجزی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے میں چاہوں گا کہ واقعے کو مزید آگے آپ تفصیلات بیان فرمائیے جی پروفیسر سجاد صاحب دنیا کے انقلابات کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جو ورلڈ کے اندر ریولوشنز آئے ان ریولوشنز میں جو بلڈ شرح میں نظر آتا ہے جو اس میں انسانی جانوں کا زیان نظر آتا ہے ان میں جو خون کی ہمیں جو ہے وہ خون کے دریاں نظر آتے ہیں اس کے برقس جب ہم فتح مکہ کو دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے یہ اپنے دامن میں خون کے دریاں نہیں امن کی زیاہ لے کر آیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ ہمبلنس حضور کے اندر ہے کہ اس کو حضور نے کوئی جو ہے وہ سائن آف پراؤڈنس نہیں بنایا سائن آف ہمبلنس بنایا ہے اس فتح کو اور حضور اس انداز سے انٹر ہوئے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ہے وہ کعبات اللہ کو بتوں سے پاک کیا ہے اور یہ آجت کریمہ پڑھتے جا رہے تھے قل جا اللہ حق و ازاق الباطل ان الباطل کان الزہو کا کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے اور باطل مٹ جانے والا ہے اور آج بھی جو کفار اور مشرقین اور اسلام کے محالفین پلیننگز کرتے ہیں تو قرآن مجید کا دعویٰ ہے ایک پلیننگ منکرین خدا اور منکرین نبوت مصطفیٰ اور منکرین اسلام کی ہے اور ایک پلیننگ اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کی ساری سازشوں کا پردہ چاک کر کے اپنے محبوب کو شاندار فتح اتا کی اچھا جو وکٹری سپیچ حضور نے دی وہ ایسی شاندار تھی کہ اب مجرم جنہوں نے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں اور سات آٹھ سال مدینہ طیبہ میں اس عرصے میں حضور کو اور حضور کے صحابہ کو زیتیں دی تھی وہ شرمسار ہو کر حضور کے سمنے کھڑے تھے تو رسول اللہ نے ان سے کوئسٹن کیا کہ تم مجھ سے کس حسنے کس سلوک کی توقع کرتے ہو دنیا کا عام کنکر کوئی فاتح ہوتا تو وہ ایک اشارہ سے ان کی گردنیں اڑا دیتا اور یہ لوگ حضور کی عدمت میں ارز کرتے ہیں آپ کے باپ بھی کریم تھے اور آپ بھی کریم ہیں ہم کرم کی توقع کرتے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمیے لوگو آج میں تم سے بدلہ نہیں لیتا جو بات میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہی تھی کہ ان کو معاف کر دیا تھا لا تصریب علیکم اليوم وانتما تولا کا کہ آج تم پر کوئی معاہزہ نہیں ہوگا تم تولا کا ہو ازاد ہو آج میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے لیے معافی عام کا اعلان کرتا ہوں اور حتیٰ کہ اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بھی معاف کر دیا حضور نے ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا حضور نے ہندہ ابو سفیان کی بیوی کو بھی معاف کر دیا جتنے بھی محالفین بہترین محالف تھے اسلام کے اب یہ پرافٹک سٹریٹیجی ہمیں نظر آتی ہے کہ جو طاقت معاف کر دے میں ہے وہ انتقام لینے میں نہیں ہے آپ انتقام لے کر کیا کریں گے معاف کر دینے سے آپ مفتو کا دل بھی جیت لیں گے صرف اس کی گردن نہیں جھکے گی وہ دل بھی پیش کر دے گا اور ایک چھوٹے جسے بات سے میں اس کو کنکلوٹ کروں گا کہ وہاں جو ہے عورتوں کی بیعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی ڈیوٹی لگائی تو ہندہ جو تھی یہ پولیٹیکل فگر تھی انہیں کہا میں عمر کو نہیں کچھ سمجھتی میں تو محمد کی بیعت کروں گی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ وہ مکہ مکرمہ میں ان کے ایک پولیٹیکل اور سوچل سٹیٹس تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا ہے اس بات پر بیعت کرو کہ تم بدکاری نہیں کروگی یہ خواتین بھی سن رہی ہیں اس دور کی عورت نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ازاد عورت اس بدکاری کے بارے میں سوچ بھی سکتی ہے یعنی اس دور کی بھی جو فیملی ویلیوز تھی ٹرائبل ویلیوز تھی اس نے حضور سے کہا کہ میں تو ازاد عورت ہوں ایسا تمہیں سوچ بھی نہیں سکتی ہاں آپ نے فرمایا تمہیں وعدہ کرتی ہوں بدکاری میں انوال نہیں ہوگی تو حضور نے ارشاد فرمایا نہیں کروگی تو وہ کہتی ہیں کہ میں چوری تو نہیں کرتی لیکن میرا حزبنڈ ابو سفیان کبھی کبھی مجھے پیسے نہیں دیتا مجھے خرچہ نہیں دیتا کچن چلانے کے لیے گھر چلانے تو میں اس کی جیب سے پیسے نکال لیتی ہوں اس بات پر جو ہے وہ حضرت عمر اتنے مسکرائے کہ مسکرائے اتنے مسکرائے کہ لوٹ پوٹ ہوگے حرم کعبہ میں اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اس بات کا کہ تم جو ہے وہ اپنی اولادوں کو نہاق قتل نہیں کروگی تو چونکہ بڑی زہین عورت تھی آگے سے کہتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمارے چھوڑے کون سے ہیں جن کو ہم قتل کریں گے آپ نے بدر و عورت میں تو سارے قتم کر دیئے تو یہ سارے question اور answer ہوتے ہیں اور پھر وہ عورت بھی حلگہ بگوش اسلام ہو جاتی ہے اس طرح جزیرہ عرب کی اندر کفر و شرق کا خاتمہ ہوتا ہے تو ہید کا نور پھیلتا ہے مصطفیٰ کی رسالت کی کرنے چمکتی ہیں اور قرآن کے نور سے عرب کا معاشرہ جگمک جگمک کرتا ہے کہ انسانیت اور ملائکہ اس محول کے اوپر رش کرتے دکھائی دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خواتیوں حضرات ڈاکٹر شہباز عمر چشتی صاحب نے فتح مکہ کے جو پہلو تھے وہ انتہائی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے بیان فرمایا اور ڈاکٹر شہباز عمر چشتی صاحب کی یہ خصوصیت ہے آپ کی یہ انفرادی پہچان ہے کہ آپ امریکہ میں بھی اسلام کے جو اقلی پہلو ہیں اور جو اسلام کے واقعات کی جو اقلی توجیہات ہیں جو لوجیکل اس کا فریمورک بنتا ہے وہ آپ غیر مسلموں کے سامنے رکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو کفار ہیں جو غیر مسلم ہیں اور ڈاکٹر شہباز عمر چشتی صاحب کے فتح مکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں کس انداز سے یہ دنیا کے سامنے پہنچانا چاہیے تاکہ اسلام کی عالمگیریت اور اس کی جو الحمدللہ فاؤنڈیشن میں امن کی سکون کی اور سلامتی کی سوچ ہمیں مہیا کی جاتی ہے وہ ہم آگے پہنچا سکیں میں چاہوں گا فتح مکہ کی جو جو اسباب تھے وہ تو آپ نے بیان فرمایا اب اس سے سبق کیا ملتا ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں جی سبق ایک تو یہ ملتا ہے کہ جب آپ رائٹ پیت پر جا رہے ہیں اپنے مقصد اور مشن میں آپ حق پر ہیں تو مشکلات کی آپ پرواہ نہ کریں سبحان اللہ انشاءاللہ نتائج اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں کر دے گا آپ اپنی نیت ہی کریں کہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی مانگی لیکن سارا کام دعائوں سے نہیں چلایا ہیومن سٹریگل کی آپ اپنے مشن کو اچیو کرنے کے لیے جد و جہد کریں دوسرا میسے یہ ہمیں ملتا ہے فتح مکہ سے کہ یہ کوئی ملک فتح کرنا یا یہ کوئی انسانوں کو غلام بنانا نہیں ہے حضور کہ مکہ مکرمہ کو فتح کرنے سے انسانیت کو راحت ملی ہے سکون ملا ہے اور انسانیت کا شرف بڑا ہے اس وجہ سے کر کے دوسرا یہ ملتا ہے کہ جب آپ کو اللہ فتح رو غلبہ عطا فرمائے تو اس میں انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں خاندان میں اگر آپ کو اچھی پوسٹ مل گئی ہے تو آپ ان کے ساتھ بلائی کا ہمبل نیس کا معاملہ کریں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر اپنی کامیابی کو اللہ تعالی سے منصوب کریں کہیں کہ میں نے تو کوشش کی ہے فائنل اس میں وکٹری جو ہے مجھے ملی ہے میرے رب کے فضل سے ملی ہے توقل سے ملی ہے ایمان کی طاقت سے ملی ہے یقین سے ملی ہے اپنی اچھائیوں کو اپنے رب کی ذات کی طرف منصوب کریں برائیوں کو اپنے نفس کے ساتھ منصوب کریں تو انشاءاللہ آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخری میسج کا پوائنٹ یہ عرض کرتا ہوں کہ پوری دنیا جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن و آشتی ہیں پیغمبر رافت و رحمت ہیں مخصر انسانیت ہیں اور وہ اپنے بدترین جانی دشمن و رخون کے پیاسوں کو بھی مسکرا کر معاف فرما دیتے ہیں سبحان اللہ ڈاکس صاحب سیرت پر کوئی آسان اور عام فہم کتاب صرف نام تجویز فرما دیں تو افصیل کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم اس پر کوئی اور پروگرام کریں گے کوئی عام فہم کتاب جس سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جان سکیں جی بہت ساری کتابیں ہیں سیرتِ طیبہ کے اوپر لیکن میں رکمنٹ کروں گا حضرت زیاءال امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزیر رحمت اللہ علیہ کی سیرتِ طیبہ پر کتاب ہے اس وقت بھی اس کی ایک جلد میرے سمجھے ہے یہ زیاءال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سات جلدوں میں ہیں پانچ جلدوں میں جو ہے وہ حضور کی پوری لائف اسٹری کو کمپائل کیا گیا اور چھٹی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں کھانا پینا لباس اور ساتویں جلد بڑی امپارٹنٹ ہے اس میں مستشرکین کے رسول اللہ کی سیرت پر اسلام پر جو اترازات ہے ان کے جوابات دیئے گئے ہیں تو زیاءال نبی کی سیون والیوں سے ہیں یہ سات جلدیں ہر عاشق رسول مرد اور عورت کے گھر میں ہونی چاہیے سبحان اللہ نوک صاحب وظیفے کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ نے گزشتہ کل جو ہے وہ مسئبتوں سے چھٹکارا اور قضائے حاجت کیلئے وظیفہ تجویز فرمایا تھا لیکن بسوقات کوئی ایسی مسئبت آ پڑتی ہے کہ جس سے فوری طور پر نکلنا ہمیں انتہائی دشفار دکھائی دے رہا ہوتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اس سے نجات کیسے پائیں تو ایسی مشکل سے چھٹکارا پانے کیلئے کوئی وظیفہ تجویز فرمایا جی بہت سارے وظائفے لیکن یہاں میں آج یہ ارز کرتا ہوں جو پریفٹک وے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آپ پر الزامات لگاتے ہیں فبت جاں کستے ہیں سارا تو جب ایسا معاملہ ہو نا تو اللہ کے نام کی تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں تو آپ حاجت کے نفل پڑے دو دو نفل آپ حاجت کے پڑے اور سر سجدے میں رکھ کر رو کر اللہ کے حضور دعا مانگے اللہ اس دعا کے نتیجے میں آپ کو مشکل سے نکال دے گا جو نفل آجت کے ہیں نا ان کی بڑی پاور ہے اگر آپ اس کا طریقہ مزید تفصیل سے تو آپ ہمارے نمبروں پر ارقال کر سکتے ہیں لیکن جو ہے وہ حاجت کے نفل پڑنے سے دو نفل تازہ وضو کریں رسول اللہ کو جب بھی پرشانی آتی نبی پاک دعا مانگتے اور اسی وقت اللہ تعالی اس مشکل کو آسان فرما دیتا ہے جزاک اللہ خیرہ بہت شکریہ ڈاک صاحب آج آپ نے فتح مکہ کے موضوع پر ہمیں ما شاء اللہ سے بہت شاندار علمی اور تحقیقی نکات سے آپ نے مستفیض فرمایا خوادین و حضرات اسکرین پر ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے نمبرز آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ www.humanreliefusa.com بھی آپ کے سامنے ہے وہی گزارش جو ہمیشہ ہم آپ سے کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اپنے غریب بہنوں اور بھائیوں کو اپنے دعاوں کے ساتھ ساتھ اپنی آپ ان کی مدد کے لیے بھی خود کو جو ہے پیش کریں اور ہیومن ریلیف انٹرنیشنل آپ کے وکیل کے طور پر یہ رقم ان تک انشاءاللہ پوری دیانتداری کے ساتھ پہنچاتی ہے اور یہ بھی میں ارس کر دوں کہ جو آپ ایک بچے کو حفظ قرآن بنانے میں سپنسر کر دیں یا بچے کو عالم دین پاکستان میں تو آپ کے اس منصر سے ہم بچے کی حفظ قرآن کے خراجات اٹھا لیں گے اور عالم دین کے خراجات بھی انشاءاللہ ہیومن ریلیف انشاءاللہ انشاءاللہ خواتیون حضرات ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کی ویب سائٹ ضرور وزٹ کریں اور اپنے ان دکھی بہن بھائیوں کی مدد آپ لازمی کریں اپنے مزبان سجاد مدنی کو اور ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کو اس دعا اس امیر اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ ناصر موسیقی موسیقی